اسلام علیکم کیٹ سٹوری فن میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری ایک چونٹی بہت پیاسی تھی پانی کی تلاش میں دیکھ رہی تھی در ادھر آہر اس کو پانی مل گیا اب تو میں پیٹ دھر کر پانی پیوں گی اور اپنی دوسری ساتھی چونٹیوں کو بھی بتاؤں گی کہ یہاں ٹنڈا ملتا پانی ہے وہ بھی آ کر پیئیں لیکن پانی پینے کے لیے مجھے کسی پتھر پر چڑھنا ہوگا اور بہت احتیاط سے پانی پینا ہوگا کیونکہ پانی کا بہار بڑا تیز ہے کہیں میں اس میں گرنا جاؤں چونٹی نے ات سے باتیں کرتے ہوئے سوچا اور ایک چٹان پر چڑھ کر پانی پینے لگی پر یہ کیا جیسے ہی وہ چٹان پر چڑھ پانی پینے لگی اس کا بیلس برقرار نہ رہا اور وہ پانی میں گر گئے اب بیچاری چونٹی جیسے ہی پانی میں گری زور زور سے چیننے اور چلانے لگی رونے لگی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں پانی میں گر گئی ہوں میں پانی میں بہچاؤں گی کوئی بھی جو میری بات سن رہا ہے میری مدد کرے چونٹی رو رہی تھی اور مدد کے لیے آواز دے رہی تھی اتنے میں پاس ہی کبوتر کا درخت پر گھر تھا اسے چونٹی کی آواز سنائی دی اور اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا کہ میں اس چونٹی کی مدد ضرور کروں گا اس کی جان بچاؤں گا لیکن کیسے یہ سوچتے ہوئے کبوتر نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ گھونسلے میں ہی چھپ کر بیٹھنا میں بس ابھی آیا اس پیچاری چونٹی کی مدد کر رہا ہوں اسے میری مدد کی ضرورت ہے کچھ سوتے ہوئے اس نے درخت کا ایک بڑا پتہ توڑا اور اپنی چونچ میں لیا اور اڑتے ہی چونٹی کے پاس پہنچنے لگا آواز دینے لگا بہن چونٹی تم فکر مت کرو میں تمہاری جان بچانے کے لیے آ گیا ہوں یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑا اور پتہ اس نے بالکل چونٹی کے آگے رکھ دیا تاکہ چونٹی اس پر چڑھ کر سوک جائے اور باہر کنارے تک پتے کے ذریعے آ جائے اور ایسا ہی ہوا چونٹی اس پر چڑھ کر باہر آ گئی اور آ کر اس نے کبوتر کا شکریہ دا کیا کیونکہ اس نے بغیر کسی لالچ کے اس کی مدد کی کیونکہ ایک چھوٹی سی چونٹی اس کی مدد تو نہیں کر سکتی تھی اسی لئے اسے چونٹی سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا لیکن اس نے پھر بھی چونٹی کی مدد کی اس کی جان بچائی تو چونٹی کو بہت اچھا لگا اور اس نے اس کا بہت شکر ادا کیا کہ تم نے میری جان بچائی یقیناً میں بھی تمہارے کسی نہ کسی دن کام آؤں گی کہہ کر چونٹی چلی گئی اب کافی دن ایسے ہی گزر گئے جنگل میں شکاری نے جال بچھایا لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتا نہ تھا دانہ دے کر کبوتر نیچے اترا اور جال میں اپنا پاؤں پھسا بیٹھا اب وہ مدد کے لئے آواز دینے لگا کوئی ہے میری مدد کرے مجھے اس جال سے ازاد کروائے میرے پاؤں اس جال میں پھس گیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا تو اتنے میں اس کی آواز چونٹی کے کان میں پڑی وہ قریب ہی تھی جیسے ہی وہ آگے آئی اس نے دیکھا کہ کبوتر بچارہ جال میں پھسا ہوا ہے اب وہ سوچنے لگی کہ میں کیسے اس کی مدد کروں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی اس کی مدد کے بارے میں کہ کس طرح اس کی مدد کی جائے کہ وہاں سے اسے دوسری طرف سے شکاری جس نے جال بچھایا ہوا تھا وہ آتا ہوا دکھائی دیا وہ کبوتر کو پھسے ہوئے دیکھ کر فٹا فٹ اتنی طرف چلا آ رہا تھا چونٹی نے آو دیکھا تھا فوراں اس کے پاؤں پر چڑی اور اسے زبردست پوری طاقت سے کٹا اب شکاری فوراں چونٹی کے کٹنے سے بھلکھلا گیا اور باہ کھڑا ہوا اور اس طرح کبوتر نے موقع پا کر اپنا جال سے پاؤں کھینچا اور فوراں اڑ گیا چونٹی نے اس طرح کبوتر کی مدد کی اور اس کی جان بچائی شکاری کو کٹ کر اب کبوتر نے دیکھا کہ میں نے تو اس چونٹی کی مدد اس لیے نہیں کی تھی پھر بھی وہ آیا اور آ کر اس نے چونٹی کا شکر ادا کیا اور بتایا کہ شکریہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی نیکی کا بدلہ ضائع نہیں ہونے دیا جس بات کا مجھے مطلب بلکل صحیح طرح سمجھ میں آ گیا ہے تو دیکھا بچو آپ نے نیک نیتی اور صاف دل سے کی ہوئی نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی کٹ سٹوری فن کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دیکھتے رہیے میرے ہی چینل پر اوزانہ مزیدار مزیدار سٹوریز گولڈن چڑیا اور ایک لالچ کی سزا